بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شیف مدنی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں فش مسالہ مچھلی کا سالن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے بناتے ہیں فش مسالہ مچھلی کا سالن پیاز اونین تین پیس لیں گے سلائس کٹنگ کریں گے اسی طریقے سے آپ نے پیاز کو کٹنگ کر دینا ہے تیماٹر لینے ہم نے تین پیس سلائس کٹنگ کریں گے اویل تیل لیا ہے ہم نے آدھا کپ سالٹ نمک لیں گے ایک تیبل سپون بیس گرام حلدی لینے ہم نے آدھا تیبل سپون لال سرخ میں چلی پورٹر لینا ہے ہم نے ایک تیبل سپون دھنیا پورٹر کورنڈر پورٹر لینا ہے ہم نے ایک تیبل سپون زیرہ زیرہ پورٹر کومن پورٹر لینا ہے ہم نے آدھا تیبل سپون گرین چلی ہری مرچی پانچ پیس لیں گے کٹنگ کر دیں گے ادرک کا چھوٹا ٹکڑا لیا ہے بری کٹنگ کر دیں گے جنگر گارلک پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے لینا ہے دو تیبل سپون کری پتہ ہس بے ضرورت لینا ہے اگر آپ کے پاس کری پتہ نہیں ہے تو آپ یوز نہیں کریں فش ایک کلو لیے ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنگ کر دیا ہے اچھی طرح واش کریں گے سب سے پہلے ہم نے مچھلی کو فش کو میرینیٹ کرنا ہے اچھی طرح فش کو کٹنگ کر لیا تھا ہم نے نمک ڈالیں گے نمک آپ نے ڈالنا ہے چوتھائی تیہ سپون یاد رکھیں تیہ سپون اور ٹیبل سپون میں فرق ہوتا ہے اسی طرح ہلدی ٹرمکوڈر ڈالیں گے چوتھائی ٹیہ سپون اسی طرح اس میں ایڈ کریں گے لال سرخ مرچ چلی پورڈر چوتھائی ٹیہ سپون ایک ٹیہ سپون اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک کا پیسٹ ادھرک لرسن کا پیسٹ دھو ٹیبل سپون ہم نے لیا تھا اس میں ایک ٹیہ سپون ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے تاکہ مسالہ ہمارا برابر مکس ہو جائے ابھی ایک فرائیوان لیں گے آپ طوے کے اوپر بھی اس کو گریل کر سکتے ہیں اور فرائیوان کے اوپر بھی آپ اس کو گریل کر سکتے ہیں ہم نے فرائیوان لیا ہے تیل ڈالا ہے ہلکا سا جرام ہونے کے بعد ابھی فش ڈال دیں گے فش کو ہم نے گریل کر لینا ہے اگر آپ فش کو گریل کریں گے تو آپ کے فش مسالے کا مچھلی کے سالن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا رہے گا بہت ہی مزدار رہے گا اور آپ کی جو فش ہے وہ ٹوٹے کی بھی نہیں سیم ہم نے ایک جیسے پیس میں سٹیں کر لی تھی فش کو اچھی طرح گریل کر دیں گے ایک سائٹ ہماری گریل ہو گئی ہے تو ابھی سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں بہت ہی اچھا کلر نظر آ رہا ہے اور ہماری فش ٹوٹ بھی نہیں رہی پیس ہماری گریل ہو گئی ہے تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے نیچے ہم نے ٹیشو لگا دیا ہے تاکہ جو اس کا اوئل ہے وہ اس میں نہیں رہے گا ابھی جاتے ہیں مسالہ بنانے کی طرف ایک کڑھائی لی ہے ہم نے ایک بھرطن لی ہے اس میں اوئل ڈال دیں گے تیل اوئل گرم ہونے کے بعد اس میں ہم نے اونین ڈالنا ہے پیاز تین پیس ہم نے پیاز لیا تھا سلائس کٹیں کر دیا تھا پیاز کو آپ نے ہاپ براؤن کرنا ہے یاد رکھیں ابھی اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہری مرچی گرین چلی پانچ پیس ہم نے ہری مرچی لی تھی گرین چلی سلائس کٹیں کر دیا تھا گرین چلی کو اور ابھی اس میں ڈالیں گے بری کٹا ہوا ادرک سیشو مسالے میں مچھلی کے سالن میں بری کٹا ہوا ادرک آپ ضرور ڈالیں کری پتہ ایڈ کر دیا ہم نے اگر آپ کے پاس کری پتہ اویلے بھلائے تو آپ یوز کریں اگر کری پتہ آپ کے پاس نہیں ہے یوز نہیں کریں تو کچھ اس میں اس میں کچھ فرق نہیں ہوتا تو پیاز ہاپ براؤن کے بعد ابھی آپ نے اس میں جنگر گھارلے کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے مکس کرنا ہے ابھی اس میں ہم ایڈ کریں گے مسالہ چماٹر ہم نے اس میں بعد میں ایڈ کرنے ہلڈی ڈال دی ہم نے ہلڈی چرمک پورٹر ڈال آئے چرمک پورٹر ہم نے لیا تھا آدھا ٹیبل سپون چلی پورٹر ڈالیں گے لال سرخ مرچ دھنیا پورٹر ڈالیں گے کرنڈر پورٹر اور زیرا پورٹر ڈالیں گے ابھی مسالے کی ہم نے دھنائی کر لینے نمک ایڈ کی ہم نے نمک ایڈ کریں گے اس میں آدھا ٹیبل سپون بعد میں آپ ٹیسٹ کر کے نمک کم جا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کی بھونائی ہونے کے بعد ابھی اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اچھی طرح مسالے کی ہم نے بھونائی کر لیے ٹیماتر ایڈ کر دیے ہم نے ابھی سلو فیر میں ٹیماتر کو پکیں گے تو ٹیماتر جو ہاں ہمارے وہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح کوکو ہو گئے تو ابھی اس میں ہم نے دو کپ پانی ایڈ کرنا ہے گریوی بنانے کے لیے دو کپ ایڈ کرنے کے بعد مسالہ جب ہمارا پک گیا ہے تو اس میں ہم نے مچھنی ڈال دیئے فیش گریل کیا ہوا فیش تو ابھی آپ نے ایک چیز جہاں پہ نوٹ کر لینی ہے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پہ آپ نے بار بار چمچ نہیں لانا پلٹا نہیں لانا اس میں تاکہ جو آپ کا مچھی ہے وہ ثابت پیس رہے ٹوٹے نہیں ارام ارام سے آپ نے مکس کر دانا ہے تو مانشاللہ فینلی ہمارا فش مسالہ مچھلی کسالن ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پلیٹ میں ڈالیں گے اور سرب کریں گے روٹی چپات چپاتی نان کے ساتھ سرب کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس پار باتیں